السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ سب حریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 1.3 کا question number 6 solve کرنا ہے ٹھیک ہے جس میں انہوں نے A matrix دیا ہوا ہے اور B matrix اب اس کو solve کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں گے question number جو part 1 ہے اس question کا یہ آپ لوگ who solve کر سکتے ہو یہ پہلے question question number 5 کی ہی طرح ہے میں آپ کو question number 6 کا part number 2 جانا وہ solve کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 2 A کا transpose minus 3 B کا transpose اچھا تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ادھر ہم نے A کا transpose ہے تو A کا transpose ہمارے پاس کیا بنتا ہے وہ ہم نے ادھر کیا کر دینا ہے enter کر دینا ہے تو اس کا transpose کیا بنتا ہے 1 minus 2 3 and 4 اس طرح minus 3 اور B کا transpose ہمارے پاس کیا بنتا ہے 0 7 minus 3 and 8 then وہی آپ لوگوں کو میں نے rules بتایا تھے کہ ہم جو ہے وہ multiplication جو ہے وہ matrix میں کر سکتے ہیں اب یہ 2 جو ہے اس matrix سے جتنے بھی elements ہیں ان کے ساتھ جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا 2 1 time 2 2 3 time 6 minus 4 and 8 اسی طرح 0 minus minus ابھی یہ minus جو اندر solving ہوگا جہاست 3 اس کے سار multiply ہوگا جہا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس minus کا 9 اور یہ 21 اور یہ 24 then جو بھی اس کے in matrix کے درمیان operation ہے وہ perform کر دیں گے ہم 2 یہ minus means کہ minus 0 6 minus minus plus plus کا 9 اور اس طرح minus کے 4 اور minus کے 20 1 8 minus کے 24 then آپ لوگوں نے جو بھی operation اس کے اوپر perform ہوتے ہیں وہ solve کر دیں گے ہم 2 میں سے minus 0 2 6 plus 9 15 اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس minus کے 25 اور یہ ہمارے پاس کیا آجے گا آگے سے minus کے 16 ok students یہ تھا ہمارے پاس question number 6 اس کے دو پار تھے ہمارے پاس first آپ لوگوں نے who solve کرنا تھا اور میں نے second آپ لوگوں کو solve کر کے بتا دیا ہے ok students thank you so much اب next question جو ہے ہم next lecture کے اندر جو ہے وہ solve کریں گے ok